بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک و سلم رب شرح علی صدری ویسر علی امری وحلو لقدتا من لسانی افقہ قولی وجعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین ناظر اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظر اکرام خوش آمدید کہتے ہیں دورہ تجمع قرآن کا سسنہ جاری متعلق شروع کر رہے ہیں سورہ حود کی آیت 61 سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قوم سمود کا ذکر آ رہا ہے سورہ حود آیت 61 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَا اَقَوْمِ سَمُودَ کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا بھائی صورہ برادری کے بھائی قوم کے قَالَ يَا قَوْمِ عَمُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ اللَّهِ غَيْرُ انہوں نے فرمایا کہ میری قوم اللہ تعالیٰ کے عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اس اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا تمہیں اس میں بسایا پس اس سے بخشش مانگو پھر اس کے حضور توبہ کرو یہ استغفار و توبہ اتنے اہم اعمال ہیں کہ پیغمبروں کی جو بنیادی دعوت ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے بالکل ساتھ اس کا ذکر آ رہا ہے اس سے استغفار و توبہ کی احمیت کا اندازہ ہوتا ہے اِنَّ رَبِّ قَرِيبٌ مُجِيبٌ بے شک میرے رب نزدیک ہے قبول فرمانے والا ہے قَالُ يَا صَالِحُ قَدْ كُمْتَ فِيْنَ مَرْجُوًا وہ بولے اے صالی تم تو ہمارے درمیان اس سے پہلے امیدوں کے مرکز تھے قبلہ هذا اس سے پہلے اَتَنْحَانَا النَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا کیا تم ہمیں منع کرتے ہو کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے وَإِمَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَا اِلَيْهِ مُرِيمٌ تو تم جس کی طرف ہمیں بلاتے ہو اس میں ہم قوی شبے میں مبتلا ہیں ایک بات نوٹ کیجئے یہ واقعات بار بار آرہے ہیں ہر برطبہ کوئی نیا نکتہ آتا ہے یہاں کیا نیا نکتہ آیا تم تو ہماری امیدوں کے مرکز تھے تم سے بڑی توقعات تھی تم تو قوم کا نام روشن کرو گے یہ کیا ہو گیا تم ہمیں توحید کی دعوتیں دے رہے ہم تو باپ دادا کی باتوں کو لے کر چلتے آ رہے ہیں اور باپ دادا کی باتوں کو چھوڑ دیں یہ کیا ہو گیا آخر یہ ہے ایک تون قوم کی نبی مکرم علیہ السلام چالیس سال تک صادق ان کو کہا گیا امین کہا گیا جب آپ نے توحید کی دعوت دی لوگ جان کے دشمن ہو گیا استغفراللہ یہ تو ہوا پہمبرو کا معاملہ تھوڑا نیچے آ جائیے ہمارے معاشرے کے اندر کوئی اللہ کا نیک بندہ نوجوان دین کی طرف ارے تیرے کو کیا ہو گیا ابھی تو تیری عمری کیا ہے ہاں کوئی اللہ کی بندی نیک بندی ہماری بہن بیٹی ہجاب لینا شروع کر دے پڑھا کر دے ارے تیری کو عمر ہے ارے کیا ہو گیا اور کوئی اپنے آپ کو دین کے لیے تھوڑا سا وقف کرے ارے تیرے دماغ خراب ہو گیا تیرے کوئی فکری نہیں دنیا کی تو صرف بڑی امیدیں تھیں ہمیں تو تو ہماری امیدوں کا مرکز تھا یہ کندر چل پڑا ہے تو یہ تیون ہے نا بس ذہن میں رکھیں یہ قصے نہیں ہیں یہ ہمارے معاشروں کی تصویریں ہیں بس تفصیل کا موقع نہیں کوئی دور ہے ترجمہ قرآن ہے اشارہ کیا جا سکتا ہے ذرا غور کریں ہمارے معاشروں کی تصویریں آپ کو نظر آئیں گے لیکن بہرحال یہاں شرک کا معاملہ ہے اس قوم کا اور پیغمبر صالح علیہ السلام قوم کو توہید کی دعوت دے رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میری قوم بھلا دیکھو تو صحیح اگر میں اپنے رب کی طرح سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی ہے تو اگر میں بالفرز اللہ کے نا فرمانی کروں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کون بچائے گا فما تزیدوننی غیر تخصید پس تم میرے لئے نقصان کی سوا کوئی شئے نہیں بڑھانا چاہتے وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَتُ اللَّهِ لَكُمْ آیَتًا فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ اور اے میری قوم یہ لو یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لئے ایک نشانی پس اسے چھوڑ دو کہ اللہ تعالیٰ کے زمین میں کھاتی پھرے اور وَلَا تَمَسُّوهَ بِسُوءٍ اور اسے کسی برے ارادے کے ساتھ ہاتھ نہ لگا نا فَيَا أَخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَيَا أَخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ تو پس تمہیں بہت جلد عذاب پکڑ لے گا فَعَقَرُوهَا فَقَوْلَ ثَمَتَّعُ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامِ پس ان لوگوں نے اس کی تانگیں کارٹ کر اور اس کو حلا کر ڈالا تو سولیٰ علیہ السلام نے فرمائے تم اپنے گھروں میں برت لو تین دن ذَلِكَ وَعَذٌ غَيْرُ مَكْذُوبٌ یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو ناقابل تقذیب ہے یعنی اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی بس تین دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آئے گا کیوں اللہ کی اُٹنی انہوں نے مانگی تھی فرمائشی موزے کے طور پر اللہ نے عطا فرمائی پہاڑ کو پھاڑ کر عطا فرمائی پھر جب ہمارا حکم آیا ہم نے سولیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور ان لوگوں جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ذریعے وَمِنْ خِزْ يَوْمِ اِذْ اور اس دن کے رسوائی سے اِمْنَ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ بے شک آپ کا رب بہت زیادہ قوی اور غالب ہے وَآخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُ السَّيْحَتُ فَعَصْبَهُ فِي دِیَارِهِمْ جَاتِمِينَ اور ظالموں کو زوردار چیخ کے عذاب نے آپ پکڑا پس انہوں نے صبح کے اس حال میں کہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے زوردار آواز یعنی چیخ ان پر مسلط کی گئی کہ اَلْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا گویا وہ کبھی ہم بسے ہی نہ تھے اَلَا اِنَّ ثَمُودَ كَفَرُ رَبَّهُمْ آگاہ جو بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا اَلَا بُعْدَ لِثَمُود آگاہ جو قوم سمود پر پھٹکار یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے یہ تین واقعات ہوئے نو علیہ السلام، حود علیہ السلام، صور علیہ السلام کی قوموں کے یہ تین رسول عبراہیم علیہ السلام سے قبل پہلے اشارہ ہو چکا اور ان تین رسولوں کی اخوام میں اکثر شر کا جرم تھا اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آ رہے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد تین اور رسولوں کا ذکر ہمارے سامنے آئے گا جو ہم پہلے پڑھ کر بھی آ چکے ہیں اب ابراہیم علیہ السلام کا قصہ فرشتے ان کے پاس آ رہے ہیں اور بیٹے کی پشارت دے رہے ہیں ساق علیہ السلام کی اور پھر یہی فرشتے لوت علیہ السلام کے قوم کے طرف جائیں گے اور اس نافرمان قوم کو عذاب میں مبتلا کریں گے اور یقینا ہمارے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو وہ بولے سلام قولا سلام ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام یہ پیغمبروں کے واقعہ سے معلوم ہو رہا ہے کہ گریڈنگز کے عذاب کیا ہیں ملاقات کے عذاب کیا ہیں سلام خوش آمدید سبا بخیر گوڈ مورننگ گوڈ آفٹر نون یہ ناقدری ہے سلام کے الفاظ کی پیغمبرانہ طرز عمل بھی کیا ہے ملاقات کا عذاب گریڈنگز کے عذاب کیا ہیں سلام قولا سلام ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام فرمایا فما لبیت ام جاء بعجل حنیث پھر انہوں نے دیر نہ کی ایک بھنا ہوا بچھڑا مراد اس کا گوش لے کر آگئے ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی بڑی معروف ہے وہ راستے میں بیٹھ جاتے انتظار کرتے جب تک مسافر نہ ملتا کھانا نہ کھلاتے اور یہاں کوئی تکلفات کا معاملہ نہیں مہمان آگئے ہیں اور فوراں بچھڑا اس کا گوش بھون کر لے آئے فلمہ رعا ای دیاہم لا تصیل الیہ نکیرہم وا اوجس منہم خیفہ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ان سے کچھ ڈرے اور دل میں خوف محسوس کیا قولو لا تخف وہ بولے فرشتے آپ دریئے مت امنا ارسلنا الیہ قومی لوت بے شک ہم تو لوت علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں ایک بات تو یہ بیان کی گئی کہ اس زمانے میں ایک رسم معروف تھی کہ دشمن کا کھانا نہیں کھایا کرتے تھے ایک بات یہ بیان کی کوئی دشمن تو نہیں گھر میں آ گیا اور ایک بات یہ کہ پیغمبر ہے ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کا آنا ان کے پاس رہتا تھا اب لگ رہا ہے فرشتے کوئی خاص مقصد کے ساتھ آئیں تو ایک پریشانی ہو رہی ہے اس کا اظہار ہو گیا کہ لوت علیہ السلام کے قوم کے طرف ان کو بھیجا گیا ہے یہ دو آرہ ہیں واللہ عالم وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَاحِكَتْ فَبَشَّرْنَهَ بِاسْحَاقَ اور ان کی بیوی کھڑی ہوئی تھی وہ ہسپڑی بیوی سارا ہے علیہ السلام تو ہم نے انہیں خوشخبری دی ہم نے انہیں خوشخبری دی اسحاق کی علیہ السلام وَمِنْ وَرَا اسحاقِ عَقُوب اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب کی بھی علیہ السلام خوشخبری پر خوشخبری بیٹے اور پوتے کی خوشخبری قَالَتْ يَا وَيْلَتَ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزُ وَهَادَ بَعْرِ شَيْخَا وہ بولے ہائے ہائے کیا میرے ہاں بچہ ہوگا حالکہ میں تو بڑیاں ہوں اور میرے خاون بڑے ہوگئے امنہ حادہ لشیئن عجیب بے شکے تو بڑی ہی عجیب بات ہے بڑھاپے میں اولاد قَالُ وَتَعَجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ وہ بولے فرشتے کیا آپ اللہ کے حکم سے تاجب کرتی ہیں اللہ کے حکم کے بارے میں تاجب کرتی ہیں آپ پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں اے اہلِ بیت یا اہلِ بیت کس کو کہا جا رہے ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زوجہ بیوی سارا علیہ السلام کو تو ہر والوں میں اہلِ بیت میں بیویاں בی شامل حضور علیہ السلام کی عزواج متحرات بھی اہلِ بیت میں شامل پھر سیدنا علی سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنوںKing حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اہلِ بیت میں شامل احادیث کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضور فرمائے کے سلمان ہمارے اہلِ بیعت میں سے اللہ اکبر البتہ یہاں اہلِ بیعت گھر والوں کو کہا گیا ان کی زوجہ کو آپ پر تو اللہ کی رحمت و برکت ہے آپ کیوں اللہ تعالیٰ کی خدرت کے بارے میں تعجب کر رہے ہیں اللہ ضرور بیٹا آتا فرمائے گا اسحاق علیہ السلام کی بشارہ اِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ بِشَكُوا اللَّهُ خُوْبِی وَالَا بُزْرْگِ وَالَا ہے فَلَمَّا ذَهَبْ عَنْ عِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف جاتا رہا وَجَعَتْهُ الْبُشْرَارُ ان کے پاس خوشخبری آگئی يُجَعَ دِلُنَا فِي قَوْمِلُوتُ تو ہم سے قومِلُوت کے بارے میں بحث کرنے لگے بڑے نرم دلتا آگئے قرآن پاک بتا رہا ہے اِنَّا عِبْرَاهِيمَ لَا حَلِيمٌ عَوَّاہُم مُنِيمٌ بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار بڑے نرم دل رجوع کرنے والے تھے جب پتا چلا قوم کو عذاب دیا جا رہا ہے تھوڑا دیکھ لیا جائے شاید لوگ توبہ کر لیں شاید لوگ سرکشی چھوڑ دیں نہیں اب تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا اس نرم مزاجی کی وجہ سے کچھ بحث کر رہے تھے اے ابراہیم اس سے بس احرازی کرو اس معاملے کو رہنے دو بے شک آپ کے رب کا حکم آ چکا وَإِنَّهُمْ آتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ اور بے شک ان لوگوں پر نہ ٹلنے والا عذاب آنے والا ہے فیصلہ ہو چکا یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہوا اب تین اور رسول لوت علیہ السلام لوت علیہ السلام برمائم علیہ السلام کے ہم عصر بھی ہیں انہی کے دور میں انہی کے بھتیجے بھی ہیں لوت علیہ السلام کی قوم پھر شعب علیہ السلام کا ذکر اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا بیان آئے گا یہ ترتیب سورہ آراف میں بھی تھی اب یہاں پر بھی آ رہی ہے وَلَمَّا جَاتُ رُسُلُنَا لُوتَنْ سِي أَبْهِمْ وَضَاقْ أَبْهِنْ ذَرْعَوْا وَقَالَ هَذَا يَوْمْ عَسِيمٌ اور جو ہمارے فرشتے لوت علیہ السلام کے پاس آئے تم ان سے غمگین ہوئے اور دل گیر ہوئے ان کی طرد سے وَقَالَ هَذَا يَوْمْ عَسِيمٌ اور بولے یہ تو بڑا سختی کا دن ہے یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے خوصورت لڑکوں کی شکل میں آئے یہ قوم گندے عمل میں ہم جنس پرستی کے گندے عمل میں مبتلا ہو چکی تھی اللہ تعالی نے آزمائش فرمائی ان کی اور ان فرشتوں کو جو کہ انسانی شکل میں آئے لڑکوں کی شکل میں آئے خوصورت لڑکوں کی شکل میں آئے دیکھ کر لوت علیہ السلام پریشان ہو رہے ہیں وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُحْرَعُونَ إِلَيْهِ اور ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی وَمِن قَبْلُ كَانُ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ اور اس سے قبل وہ لوگ یعنی قوم کی لوگ بلے کام کرتے تھے قَالَ يَا قَوْمِ هَا أُولَاءِ بَنَاتِهُنَّ أَذْهَرُ لَكُمْ فَتَّقُ اللَّهَ وَلَا تُخُزُونِ فِي عَوَائِ فِي انہوں نے یعنی لوت علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لئے نہائی پاکیزہ ہیں پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوہ نہ کرو یہ قوم گند عمل میں مبتلا تھی بتایا جارہا ہے یہ قوم میری بیٹیاں مراد قوم کی بیٹیاں پیغمبر قوم کے لئے شفیق والد کی طرح ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نکاح کا پاکیزہ بندن عطا فرمائے قوم کی بیٹیاں موجود ہیں یہ عورتیں موجود ہیں نکاح کا معاملہ کرو اور اپنے فطری خواہش کو پورا کرو اور دیکھو اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوہ نہ کرو کیا تمہیں ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں اتنے گندے تھے سارے کے سارے سارے کی سارے قوم نافرمانی میں بس لوت علیہ السلام کا گھرانہ ہی تھا اور ان کی بیٹیاں تھی وہ ایمان لائی ہیں اور سارا یہ قوم کا معاملہ گندگی کے ڈھیر پر آ چکا تھا ایک بھی تم میں نیک چلن نہیں ہے لوت علیہ السلام فرمارے قول لقد علمت مالنا فی بناتی کم ان حق وہ بولنے لگے قوم کے افراد تم جانتے ہو اے لوت کہ تمہاری ان بیٹیوں میں ہمارے لئے کوئی حق یا غرض نہیں وَإِمْنَكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيد اور بے شک تم جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں اللہ اکبر یہ گندگی کی ٹون کی بھی گراوٹ کی انتہا ہے تو بے خوب پتا ہے میں کیا چاہیے استغفر اللہ وہی ہم جنس پر اسی کا گندہ گندہ عمل قول لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آبِي لَا رُقْنِ شَرِی انہوں نے فرمایا کاش میرا تم پر کوئی زور ہوتا یا میں کسی مضبوط پائے کی پناہ کو لے لیتا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا اللہ ہمارے بھائی روت علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرمائے قوم نے بڑا پریشان ان کو کیا ہاں سب سے بڑا سہارا کس کا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کا قَالُ يَا لُوتُ اِمْنَا رُسُدُ رَبِّكَ لَيْا سِدُ عِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَحْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ اللَّيْلِ وہ فرشتے بولے اے لوت بے شک ہم آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں وہ ہرگز یہ قوم کے افراد آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے پس آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کے کسی حصے میں رات و رات نکل جائیے وَلَا يَلْتَفِدْ مِنْكُمْ أَحَدٌ اور آپ میں سے کوئی پیشے مڑ کر نہ دیکھے إِلَّا مُرْعَةَ تَكْ سوائے آپ کی بیوی کے اِنَّهُ مُصِيبُهَ مَا أَصَبَهُمْ بے شکر جو اس قوم کے افراد کو عذاب پہنچے گا وہ اس کو بھی پہنچنے والا ہے اِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُبْحُ بے شکر انوپر عذاب کے وعدے کا وقت صبح کا وقت ہے کیا صبح نزدیک نہیں آگئی ہے فَلَمَّا جَا أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْتَرْنَا عَلِيهَا حِجَارَةَ مِنْ سِجِّلِ مَمْدُود پہ جو ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے افراد کو تہو بالا کر دیا اور ہم نے برسائے ان پر کنکر کے پتھر لگاتار سخمٹی کے پتھر لگاتار ان پر برسائے اور یہ آسمان سے عذاب آیا ہے اس بستی کو تہو بالا کیا گیا ہے اور ان کو اندھاوی بنایا گیا ایک اور مقام بر ذکر آئے گا اور اس بستی کو پتخ دیا گیا ڈیڈ سی بہر مردار میں غرق کر دیا گیا اور نشان عبرت بنا دیا گیا اس گندے عمل کو کرنے والوں کو اس نے سارے عذابوں میں اللہ تعالیٰ نے مبتلا کیا مصومتن عند ربک وہ آپ کے رب کے پاس تھی نشان زدہ تھے ایک ایک پتھر نے کس کافر کو مارنا ہے اللہ کے ہاں سے وہ ساری چیزیں پلینڈ تھی پہلے سے تیشہدہ تھی مصومتن عند ربک آپ کے رب کے پاس تھی وہ پتھر نشان زدہ تھے وما ہی من الظالمین ابی معین اور وہ بستی ظالموں سے کچھ دور نہیں ظالموں سے مراد مشرقین اور مشرقین سفر پر نکل دے تجارت کے شام اور مدینہ کے درمیان اس قوم کے کھندرات اور اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنے کی توجہ دلائی گئی ہے اب شعب علیہ السلام کے قوم اور اصحاب مدین جو ان کا علاقہ تھا اس کا بیان اور مدین والوں کے طرف ان کے برادری کے بھائے شعب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا اور انہوں نے فرمایا کہ میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور ناب طول میں کمی نہ کرو بیش میں تمہیں بڑا آسودہ حال دیکھتا ہوں بڑی خوشحالی ہے وَإِنِّي أَخَافُ عَلِيكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيد اور بیش میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کی عذاب سے جڑتا ہوں وَيَا قَوْمِ أَوْفُ الْمِكِيَا لَوَ الْمِيزَانَ بِالْقِسْتُ اور اے میری قوم انصاف کے ساب ناب طول پورا کرو وَلَا تَبَخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کرنا دو وَلَا تَعَثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد کرتے ہوئے مت پھیرو ناب طول کی کمی نہ کرو اس قوم میں شر کے علاوہ یہ برائی بھی تھی اور ناب طول کی کمی صرف ترازو کے اندر نہیں آج جو بہت سے سوفیسٹیکیٹڈ ایکیومنٹس ہیں وہ بھی ذہن میں رکھیے پیٹرول پم کو بھی ذہن میں رکھیے ویٹ اینڈ میجرمنٹ کے جتنے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے ایکیومنٹس سب کو ذہن میں رکھیے پھر ناب طول کی کمی ہے کہ بندہ اپنا حق پورا مانگتا ہے فرض ادا نہیں کرتا یہ بھی ناب طول کی کمی ہے حق میں پورا مانگتا ہوں فرض ادا نہیں کرتا نہیں حق بھی مانگتے ہو تو فرض بھی پورا پورا ادا کرو بہنہ یہ بھی ناب طول کی کمی ہے اور فرمایا جارہا کہ زمین فساد مچاتے مت پھرو بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم امنین اللہ کا دیا ہوا مراد حلال جو بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو یہ ڈنڈی وار کا تھوڑا زیادہ بھی بنا لوگے تو یہ حرام کی سوا کچھ نہیں تھوڑا ہو کم ہو مگر حلال کا وہ بہتر ہے تمہارے لئے اسی میں خیر ہوگی حدیث مبارک ہے مال حرام سے پلا ہوا جسم جہنم کا مستحق ہے کہ مال حرام کا کپڑا پینا ہے دعا قبول نہیں ہوتی حدیث مبارک میں ہے غذا حرام کی پرورش حرام سے ہوئی دعائیں اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوتی حدیث مبارک ہے کہ مال حرام سے دیا گیا صدقہ اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوتا فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم امنین اللہ کا دیا جو حلال بچ رہے تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو اور میں تم پر نگبان تو ہوں نہیں کہ زبردستی تم سے کوئی بات منواؤں اب قوم جو ایک بگڑے ہوئے تصورات رکھنے والی تھی اور آج یہ محدود تصور دین کا ہمارے معاشروں میں بھی ہے الفاظ سنیے کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی ہمارے باب دادا عبادت کرتے تھے یا ہم اپنے معلومے جو چاہیں وہ نہ کریں تمہاری نماز یہ بھی سکھاتی نماز یہاں تک آئے گی تمہاری تنس کرتے ہوئے کہنے لگے بیشے تم تو بڑے ہی باوقار بڑے ہی نیک چلن ہو یہ ہے شورٹ سائٹڈ منٹالیٹی نماز پڑھ لی بس ٹھیک ہے جو چاہو سکر ہو نہیں بھائی جو چاہو سکر ہو نہیں نماز میں اللہ کو بڑا مانتے ہو دکان پر اللہ کو بڑا مانو کاروبار میں اللہ کو بڑا مانو عدالت میں اللہ کو بڑا مانو پارلیمنٹ میں اللہ کو بڑا مانو سارے معاملات زندگی میں اللہ کو بڑا مانو یہ قوم کیا کہہ رہی اچھا نماز تمہاری یہ بھی کہے گی کہ باپ دادہ جس کی پرستش کرتے تو چھوڑنے اپنے مالوں میں اپنی مرضی نہ چلائیں جی ہاں نماز یہ بھی کہتی تمہاری مرضی نہیں اللہ کی مرضی چلے گی قرآن پاک کہتا ہے سورہ انکبوت آیت نمبر 45 بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے نماز میں اللہ کو بڑا مانا دکان پر اللہ کو بڑا ماننا پڑے گا حلال حرام کی تمیز رکھنی پڑے گی یہ قیامت میں سوالات ہونے یہ دو سوال بھی تیمیز شریف میں مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرج کیا تو نماز گھر میں بھی آئے گی مارکٹ میں بھی آئے گی پارلیمنٹ میں بھی آئے گی عدالت میں بھی آئے گی سارے معاملات زندگی میں آئے گی یہ وسیطہ تصور ہے دین کا اور جن کا تصور بگڑا ہوتا ہے وہ یہ باتیں کرتے ہیں اور جو ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں بس آپ خود یہ اندازہ کر لیں کہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں اور رشوت بھی چلتی ہیں نمازیں اور روزیں بھی ہو رہے ہیں حرام خوری بھی چلتی ہیں نمازیں اور روزیں بھی ہو رہے ہیں جائیدادوں پر قبضے بھی چلتے ہیں نماز اور روزیں بھی ہو رہے ہیں سودھ خوری کا معاملات بھی چلتا ہے نماز اور روزیں بھی ہو رہے ہیں عورت کو نیم بھرانہ کر کے پریزنٹ کرتے ہیں اپنے مارکٹنگ کے لئے اپنے ایڈورٹیزمنٹ کے لئے یہ کیا چل رہا ہے بھائی یہ کیا چل رہا ہے استغفراللہ خیر یہ قوم تنس پر اترائی کہنے لگی ام نکل انت الحلیم الرشید تم تو بڑے ہی باوقار بڑے ہی نیک چلن بنتے ہو قولا یا قومی ارائیتو انکنتو علی بینتی میں ربی ورزقنی منہ رزقن حسنا انہوں نے فرمایا کہے ملی قوم تمہارا کیا خیال ہے میں اگر اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے امدہ رزق عطا فرمایا امدہ رزق کیا ہے وحی ہدایت عطا فرمائی وما اریدو ان اخالفکم الا ما انہاکم عن اور میں نہیں چاہتا کہ میں خود اس کے خلاف کروں جس سے میں تمہیں روکتا ہوں سبحان اللہ قول اور عمل کا مطابقت کا معاملہ ہو تضاد نہ ہو میں تمہیں جس بات کی دعوت دیتا ہوں خود اس پر عمل کر رہا ہوں جس بات کو تم سے جس بات سے تمہیں روکتا ہوں خود اس سے روکتا ہوں وما اریدو ان اخالفکم الا ما انہاکم عن اور میں نہیں چاہتا کہ میں خود اس کے خلاف کروں جس سے میں تمہیں روکتا ہوں ان اریدو اللہ الاصلاح مستطع جس قدر مجھ سے ہو سکے میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں ہاں وما توفیق الا باللہ اور میری توفیق تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے یہ ساری محنت کی توفیق کون دے گا اللہ یہ پیغمبر فرما رہے ہیں تو ہماری کیا وقت ہے ہاں آج یہ آپ کے سامنے اگر میں کچھ بیان کر رہا ہوں تو میرے بس کی بات نہیں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ آپ تک پہنچ رہا ہے تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے نعمت دے دی اس دور کے اندر یہ میڈی آویلیبل ہو گیا جی اور آپ اگر بیٹھ کے سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں تو یہ اللہ کے توفیق سے وہاں تلم آپ کی میری ہے لیکن توفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے پیغمبر یہ کہہ رہے تو ہمیں تو کس قدر عاجزی اختیار کرنی چاہئے اسی اللہ پر میں نے توقل کیا اور اسی اللہ تعالیٰ کے طرح میں رجوع کرتا ہوں تمہیں میری ذاتی زد یعنی مجھ سے زد رکھنا تمہیں میری زد آمادہ نہ کر دے کہ تمہیں عذاب پہنچے اس جیسا جو پہنچا قوم نو یا قوم حود یا قوم صالح کو کبھی کبھی جو داعی دین ہوتا ہے لوگوں کو اس سے کوئی ذاتی عناد ہوتا ہے دشمنی اور اس کی وجہ سے وہ اس کی مخالفت کرتے باقی حق وہ بیان کر رہا ہوتا ہے تو میری ذاتی زد نہ رکھو مجھ سے کوئی اور ایسا نو کہ اس زد کی وجہ سے تمہیں عذاب آ جائیں جیسے کہ قوم نو قوم حود یا قوم صالح کو آیا وَمَا قَوْمُ لُوتِ مِنْكُمْ بِبَعِينَ اور قوم لُوتِ تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے توبہ کرو اس کے حضور بار بار اس صورت میں استغفار و توبہ کا ذکر آیا اللہ ہماری ہمارے ماباپ کی ہمارے کھڑوالوں کی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے خوب مانگیں اللہ تعالیٰ سر یہ پیغمبروں کی دعوت کا بنیادی نکتہ بھی وَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَئِ اور اپنے رفض سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو توبہ کرو بے شک میرا رب نہائیت رحم فرمانے والا بہت محبت فرمانے والا ہے قَالُوا يَا شُعِبُوا مَا نَفْغَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ انہوں نے کہا کہ اے شعیب تم جو کچھ کہتے ہو ان میں سے ہمیں بہت سی باتیں سمجھ نہیں آتی اللہ اکبر کا بھی آرہ یہ دنیا پرفسوں کو یہ معاملہ ہوتا ہے دین کی بات ہے نا اس میں دماغ نہیں چلتا حق کی بات میں دماغ نہیں چلتا ہدایت کے معاملات میں دماغ نہیں چلتا کفر کی بات ہو شرک کی بات ہو ساری قوم کھڑی ہو جاتی فضوریات کی بات ہو سارے ڈگڑی کی بجانے والوں کے پیچھے جمع ہو جاتے ہاں یا نہ اور جہاں نہیں بھی چلنا چاہیے وہاں بھی دماغ چلا رہے ہوتا ہے پاکستان میں آپ دیکھ لیں انتہائی عدب کے ساتھ ازکروں سیاست پہ ہر آدمی بندہ گھر سے دھائی لینے ان کے لئے جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو دفاعی تجزیہ کار بن جاتا ہے اللہ اکبر بال کٹوانے کے لئے جاتا ہے واپس آتا ہے تو ڈیفیس ایڈیلسٹ بن جاتا ہے پتہ نہیں کیا کیا بن جاتا ہے دماغ خوب چلتا ہے حق کے بارے میں نہیں چلتا خیر کے معاملے میں نہیں چلتا ہدایت کے معاملے میں نہیں چلتا دین کے معاملے میں نہیں چلتا ہم صرف کوششن مارک ہے میں سخت بات کہہ رہا ہوں I know this اور شوراں کہہ رہا ہوں کہاں کہاں دماغ چلتا ہے اللہ کے کلام کے لئے نہیں چلتا اللہ کے دین کے لئے نہیں چلتا سوچیں تو صحیح ذرا یہ قوم کیا کہہ رہی قالو یا شعیبو ما نفخو کثیرم بما تقول اورو نے کہا کہ عشویہ تم جو کچھ کہتے ہو ان میں سے بہت سی بات ہم سمجھتے نہیں ہیں وَإِنَّا لَنَا رَاكَ فِيْنَا ضَعِيفَ اور بے شک ہم تمہیں دیکھتے ہیں اپنے درمیان کمزور دھمکی دے رہے ہیں وَلَوْ لَا رَحْتُكَ لَا رَجَمْنَاكَ وَمَا أَمْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزَ اور اگر تمہارے کمبہ قبیلہ گھر والے نہ ہوتے ہم تمہیں رجم کر دیتے پتھر مار کر حلا کر دیتے معاذ اللہ اور تم ہم پر غالب نہیں ہو اللہ اکبر تم کو ہم کمزور سمجھتے ہیں بس تمہارے گھر والوں کا تھوڑا خیال کر لیتے ہیں استغفراللہ یہ دھمکیاں دین لوگوں نے اور نوٹ کیجئے گا ایسی ہی باتیں قریش مکہ نبی اکرم علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے ابو طالب کے تعلق سے ابو طالب کا خیال کر رہے ہیں ورنہ ہم کیا سے کیا نہ کر دیتے کئی رسولوں کے حالات بیان ہوتے ہیں اور نبی مکرم علیہ السلام کی داستان ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے شعب علیہ السلام کا ذواب سنیں شعب علیہ السلام نے فرمائے میری قوم کیا میرا کمہ تم لوگوں پر اللہ تعالی سے زیادہ زور و قوت والا ہے وَتَغَدْتُمُوهُ مَرَاكُمْ ذِهْرِيَا اور تم نے اس اللہ تعالی کو اپنے پس سے پوش ڈال دیا اِمْنَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيد بے شک میرا رب جو کچھ تم کرتے ہو اس کا احادہ کرنے والا ہے یعنی تمہیں بندوں کا خوف ہے اللہ کا خوف نہیں ہے میرے گھر والوں کا خوف ہے کو میری سپورٹ بے آ دیں گے اللہ کا خوف تمہیں نہیں ہے جس کو تم نے نظر انداز کر دیا پس سے پوش ڈال دیا آج بھی آپ دیکھ لیں اب خیال کر لیے تھوڑا سامنے اللہ کا خوف نہیں ہے غور کرنا چاہیے بہت بڑا کشن ملاک ہے وَيَا قَوْمِ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمِ النِّعَابِل اور اے میرے قوم تم اپنی جگہ کام کرتے رہو میں بھی عمل کرنے والا ہوں استقامت کا اظہار سَوْفَتَ عَلَمُونَ مَنْ يَأْتِي عَذَابِيُ خُزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبُ تم انقریب جان لوگے کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر ڈالے گا اور کون ہے جو جھوٹا ہے وَرَتَقِبُوا اِنِّ مَعَاكُمْ رَقِيب اور تم انتظار کرو بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں وَلَمَّا جَاءَ مُرُنَا نَجَيْنَا شُعِيبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتِ مِنَّا اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعب علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے انہیں اپنی رحمت سے بچا لیا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُ السَّيْحَتَا اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں ہولناک چیخ کے عذاب میں آ پکڑا فَأَصْبَهُ فِي دِيَارِهِمْ جَاتِمِينَ صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے زوردار چیخ اور ہولناک چیخ کا عذاب آیا اور مقامات پڑھیں گے زلزلے کا بھی آیا عذاب اور مقامات پڑھیں گے شولے بھی ان پر آسمانوں سے برسائے گئے قَأَلَّمْ يَغْنُو فِيهَا گویا وہ وہاں بس ہی نہ تھے أَلَا بُعْدَلِّ مَدْيَنَ أَلَا بُعْدَلِّ مَدْيَنَ كَمَا بَعِدَ الثَّمُود آگاہ ہو جو رحمت سے دوری ہو مدین والوں کے لیے جیسے رحمت سے دوری ہو گئی سمود والوں کے لیے یہ سوری علیہ السلام کا قصہ یہاں پر مکمل ہوا مختصر آگے موسیٰ علیہ السلام کا بیان وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا مُوسَى بِي آیَا تِنَا وَالسُلْطَانِ مُبِينَ اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف اِلَا فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ فِرْعَوْنَ اور اس کے سردار و مراد دربادیوں کی طرف فَتَّبْعُوا أَمْرَ فِرْعُونَ تو ان لوگوں نے فرعون کی حکم کے پیروی کی وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِي رَشِيد اور فرعون کا حکم درستم نہیں تھا قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا تو وہ انہیں دوزخ میں اتار لائے گا گمرا لیڈر بھی جہنم میں پیشے چلنے والے بھی جہنم میں وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُود اور برا ہے گھاٹ ان کے اترنے کا مقام وَأُتُبِعُوا فِي هَذِي لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةٌ اور اس دنیا میں ان کے پیشے لعنت لگا دی گئی بِئْسَ الْرِفْدُ الْمَرْفُود یہ برا ہے وہ انعام جو ان کو دیا گیا کیا مطلب یہ جو سارا عداب ہے یہی ان کا انعام ہے یہ ہے ان کے لئے زلت فرما دیا گیا بِئْسَ الْرِفْدُ الْمَرْفُود قیامت برا ہے یہ انعام جو انہیں دیا گیا یعنی جو سزا ان کو دی گئی بس یہی ان کا انعام ہے یہاں پر آ کر اقوام کا بیان مکمل ہوا آج کا مطالحہ ہم ناظر کرام یہی پہ روکتے ہیں کیونکہ آگے مزید تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ اگلی نشیس میں ہمارے سامنے آئیں گی آئیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کا احتمام کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبرک وسلم ربنا تقبل منا انکا امت السمیع العلیم وطبع علینا انکا امت التفضاب الرحیم اے اللہ ہم سب کی مفرد فرما اے اللہ ہمارے معباب کی ہمارے خردوالوں کی ہمارے اسات ازا کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمت سے احتیابی عطا فرما اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت و نصرت و غلب عطا فرما اے اللہ اے اللہ اس ماہ مبارک کے انساعتوں سے بھرپور استفادے کی توفیق دے اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ ایمان پر خاتمہ عطا فرما اے اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے جہنم کی آگ سے معفوظ سرما دے اے اللہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا عبد نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا وصل اللہ علم نبی کریم وعلا آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتکا یا ارحم الوحلی